اسلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں خوش ہوں گے اور مزیمیں ہوں گے تو آج بھی میں آپ کے لئے بہت ہی یوسفل ٹپ سینٹرک اور ہیکس لے کے آئی ہوں کچن ٹپ جو آپ کے گھر کے نہ صرف بہت سارے پیسے بچا سکتے ہیں آپ کے ٹائم کی سیوہم بھی ہو سکتے ہیں تو چلیے پھر میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ ہر ایمج کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں اس کو کس طریقے سے کام میرا سکتے ہیں اور ہمارے گھر میں یہ جو ٹکریاں پڑی ہوتی ہیں ان کا ہم یوز کس طریقے سے کر سکتے ہیں اور بیبی ڈائپر کے جو خالی پیکٹ ہو جاتی ہیں ان کا آپ استعمال کی سرحاں لا سکتے ہیں اپنے استعمال میں اور پلاسٹر کی بوٹل کا استعمال کیا کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے ویڈیو کو بینا سکپ کر کے دیکھنا ہے پورا دیکھنا ہے بوٹل ایسے پڑے ہوتے ہیں جو بزار سے ہم لیاتے ہیں بہت مہنگیٹ مارٹر ہوتے ہیں لیکن آج کار بہت سستے ہو چکے ہیں تو آپ نے ان کو سیو کیسے کرنا ہے تو چلتے ہیں اپنی ٹپ نمبر ون کی طرف اس طرح پلاسٹر کی ٹکر میں جب ہم سبسیاں کٹنگ کرتے ہیں تو اس کا جو اوپر والا چھلکا ہوتا ہے یا لیسن کا چھلکا ہوتا ہے تو وہ نیچے گھرتا ہے اس سے ہماری ٹکریاں بھی گندی ہو جاتی ہیں اس کے اندر سے جتنا بھی باریک سا ویسٹج اور چھلکا ہوتا ہے وہ بھی نیچے گھرتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو بی بی ڈائپر کا شوپر ہوتا ہے پیکٹ ہوتا ہے خالی یہ کافی ہارڈ اور اچھے والا ہوتا ہے تو آپ یہ لینے اس کو فولڈ کر کے آپ نے ٹوکری میں بچھا لینا ہے اور جتنے بھی آپ نے لہسن یا پیاز چھیلنا ہو آپ نے سبزیاں کٹی ہو تو آپ اس کے اندر ہی کٹیں اور شوپر اٹھا کے آپ اس ویسٹ کو ڈسپل میں بھینک دیں تو نیچے دیکھیں جی بلکل بھی آپ کو گندی نہیں نظر آئے گی چیزیں نہ ہی بکھرا ہوا سمان نظر آئے گا تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ والی ٹپ اچھی لگی ہوگی تو چلتے ہیں اپنے نیکس ٹپ کی طرف اس طرح سے ہم اپنے گھروں میں جب پلاسٹک کی بوتل یوز کرتے ہیں تو اس کو کس طرح ہم استعمال میں رہا سکتے ہیں آپ نے اوپر سے اور نیچے سے اس کا جو حصہ ہے وہ کٹ دینا ہے تو یہ دیکھیں جی ایزی لی یہ کٹ جاتا ہے آپ کو بلکل بھی ٹینشن نہیں ہوگی اگر نہیں کٹ تو چھوڑی کو گرم کریں اور کرنے کے بعد کٹ لیں تو یہ جو نیچے والا حصہ ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اس کو استعمال میں کیسے لاسکتے ہیں اس کے اندر سراہ ویسے کر کے آپ برتن جب واش کرتے ہیں تو اس کی ویسٹ ہے جس کے اندر پھینکے تو پانے نکل جائے گا اور اپنی ویسٹ جو ہے وہ آپ ڈسپل میں پھینک سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جس کو بھی میں نے ہواپ میں سے کٹ کر اس طرح بوتل کچھ لیا ہے تو کھولنے کے بعد اس طرح ہم نے کیا کرنا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح ڈبل پردہ لگاتے ہیں تو اس کے فرنٹ پر ڈوری جو ہے وہ باندھنے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہوتی تو آپ نے اس طرح سے سوفٹ سی پلاسٹک کی بوتل لے لینے ہیں اور اس طرح سے کٹ کے اس کی ہک بنا لینے ہیں تو میرے خیال میں ڈوری ایک طرف میں نے باندھ کے رکھی ہے آپ اس کو بھی غور سے دیکھیں تو اس کی نسبت بوٹل والا جو ہے کہ وہ زیادہ اچھا بیسٹ لگ رہا ہے اور وہ چڑھائی میں اس کو کور بھی کر لیا ہے تو چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اس طرح جب ہم اپنے گھروں میں ٹیماتر لے آتے ہیں آپ کو بتا ہے آج کل ٹیماتر سستے ہوئے ہیں تو ان کو ہم لا کے فریز کیسے کریں یا فریز میں کیسے سیو کریں تاکہ یہ خراب نہ ہو اور یہ 15 سے 20 دن چل جائیں تو یہ دیکھیں جی میں نے کافی سارا ٹیماتر میں نے اپنے گارڈن سے ہی توڑے تھے تو جو گھر کے ٹیماتر ہوتے ہیں وہ کافی دیر نکل جاتے ہیں اس کا اوپر والا حصہ میں نے نکال دیا ہے اور کچھ ہی اس طرح سے میں نے اس کے گول سلائز کر کے تو اس کو میں نے فریز میں اوپر رکھا دیا فریزر میں تو فریز کر لیا ہے جب مجھے چاہیے جتنے اس میں سے میں دس منٹ پہلے نکالوں گے اور مجھے جتنا چاہیے ہوگا ٹیماتر اس کا نکال کے ہم اپنے سالن میں بریانیوں میں یوز کر سکتے ہیں تو یہ ٹیماتر جو ہے یہ بھی میں اسی طرح کاٹ کے فریز کر لوں گے تو چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف ای ہوپ آپ کو ساری ٹیپ سینٹرک اچھی لگ رہی ہوں گی اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں سبسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگے تو لائک کر دیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں یہ دیکھیں جی تو ہری مرچ جو ہے وہ اکثر سے ہوتا ہے ہم نے کبھی بیج نکالنے ہوں تو اس طرح سے آپ نے مرچ کو ہاتھ کی مدد سے کانکٹر پہ گھما لینا ہے اس کا جو بیج والا حصہ ہے وہ سوفٹ ہو جائے گا تو ہم نے اس طرح سے سوری کی مدد سے ہول کر لینا ہے تو ہول کرنے کے بعد اس کا سارا ہی ہم نے بیج جو ہے وہ ریموو کر دینا ہے اور ہری مرچ کو آپ ایزیلی کاٹ سکتے ہیں تو چلتے ہیں آپ نے نیکس ٹیپ کی طرف یہ دیکھیں چھولیاں میں گرم کر کر ان کی بربادی کر چکی ہوں تو بلکل آگے سے کالی ہو گئی ہیں یہ ساپ نہیں ہوتی تو تیز بھی نہیں رہی جب اس کو گرم کرتے ہیں تو آپ نے اس طرح کیا کرنا ہے لے لینا ہے کپ یا مگ اس کو اوٹی سائیڈ پر رکھے اس کے اوپر پھیریں گے تو آپ کے چھولیاں کافی حد تک تیز ہو جائیں گی اور اگر آپ وہ والا ٹوٹکا کر چکے ہیں آپ کو نہیں اچھا لگا تو آپ نے یہ والا ٹوٹکا ضرور کرنا ہے اس طرح سے یہ ریتی مل جاتی ہے بزار سے ٹھیک ہے یہ سوڑی سو روپے کی ریتی ہے تو اس طرح سے میں چھولیاں اسے اوپر تیز کال لیتی ہوں یقین کریں اتنی شارپ ہو جاتی ہیں کہ مجھے کبھی بھی بزار جانی کہ ضرور پیش نہیں آئی آج تک میں اس کو اپنے گھر میں ہی تیز کال لیتی ہوں اب دوسری چھولی کرتی یہ دیکھیں اس سے یہ اگر تھوڑا سا اور منت میں کرتی تو بالکل وائٹ ہو جاتی اوپر سے تو میں نے صرف ویڈیو کے لیے آپ کو دکھایا ہے میں اس کو ضرور ساپ کروں گی تو یہ ریتی جو ہے یہ اکثر گاؤں میں استعمال کی جاتی ہے چارہ کاٹنے والی مشین ہوئے چلتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف اس طرح اگر آپ کے گھر میں تیماتر زیادہ ہو تو مطل کو کٹ کے آپ اس کے اندر تیماتر بھی فریج میں رکھ سکتی ہیں پندرہ سے بیز ایزی لی تیماتر آپ کے چال جائیں گے تو ملتی ہوں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں اگر ویڈیو زرہ سی بھی اچھی لگی ہو تو ضرور کومنٹ کر کے اپنا نام منشن کریں تاکہ میں اگلی ویڈیو میں آپ کا نام لے کے آپ کو ٹھینکس بول سکیں ملتی ہوں کسی نیکس ویڈیو تب تک اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ